گزارش کر رہا ہوں حاجی محسین علی سحیل صاحب ایک ایسی شخصیت جو سرزمین رائپور میں جب یہ ایرانی قبیلہ اپنے پیر پہ کھڑا تو تھا مگر لڑ کھڑا رہا تھا اس دور سے اس قبیلے کو اپنا سہارہ دیتے رہنے والی شخصیت حاجی محسین علی سحیل ان سے میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ڈائز پہ تشریف لے آئیں دیکھیں آپ انجمن کے سیکریٹری بھی ہیں اور انتراشتری ہے اور انٹرنیشنل جن کے کلام ویٹیوب وغیرہ میں انٹرنیٹ پہ مقبول ہے آپ سے گزارش انجمن علمدار حسینی رانی جماعت کے سورا اور سرپرست بھی ہیں لہذا میں بھائی ان کے استقبال کے لیے واحد ایک شخصیت سے کام نہیں چلنے والا اس لئے میں گزارش کر رہا ہوں ایک ہی وقت میں میری آواز جن ناموں تک پہنچے وہ اپنے سارے کام چھوڑے اور وہ ڈائز پہ آ جائے وقت کو صرف مت دے نظر رکھتے ہوئے میں انجینئر مخمور خاص آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور بھائی مظلوم علی سے گزارش کر رہا ہوں اور بھائی بلاسپور سے ہے میمان زاکر علی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جناب حاجی محسن علی صاحب کا گلپوشی کر کے استقبال کریں چلیہ جانے مہدرم اب اس شلسلے کو یہیں تھام دیا جائے میمان برحال میمان ہے اگر میں پوری رات استقبال کرتا رہوں گا تو یقین جانئے یہ دستور ادا نہیں ہو سکتا میں ہاتھ جوڑ کے ہر ایک اس شخص سے معافی مانگ رہا ہوں اگر میں نے کسی سے گلپوشی نہ کرائی ہو یا اگر کسی کی گلپوشی میری جانب سے نہیں ہوئی ہو بہرحال یہ میرے دوش پہ میرے کاندھوں پہ ایک ذمہ داری تھی اب میں اپنی نظامت کا آغاز کر رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو آسمان کا خالق تو ہے لیکن خود کبھی آسمان کے حوالے سے پہچانا نہ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر رہا ہوں اس اللہ کے نام سے جو آسمان کے ستون تو کھڑا کرتا ہے لیکن خود کبھی ان آسمانوں کو شتونوں سے بھی پہچانا نہ گیا شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو زمین کا فرش تو بچھاتا ہے لیکن خود کبھی زمین کے حوالے سے بھی پہچانا نہیں جاتا ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو آفتاب کو چاندنی تو بخشتا ہے جو آفتاب کو طاقت روشنی تو بخشتا ہے لیکن خود کبھی آفتاب کے حوالے سے پہچانا نہ گیا شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو مہتاب کو قوت چاندنی تو عطا کرتا ہے اس اللہ کے نام سے جو تاروں کو چھمکنے کی قوت تو بخشتا ہے لیکن خود کبھی ان تاروں کے حوالے سے بھی پہچانا نہ گیا شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو ان درختوں کو خلق تو کرتا ہے ان میں رنگوں بھو تو دیتا ہے لیکن خود کبھی ان درختوں کے حوالے سے پہچانا نہ گیا شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو دریاؤں میں روانی تو پیدا کرتا ہے لیکن خود کبھی ان دریاؤں کے حوالے سے پہچانا نہ گیا شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو آدم کا خالق تو ہے لیکن خود آدم نہیں ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو شیس کا خالق تو ہے لیکن خود شیس نہیں ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو یہیہ کا خالق تو ہے لیکن خود یہیہ نہیں ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو ابراہیم کا خالق تو ہے لیکن خود ابراہیم نہیں ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اسماعیل کا خالق تو ہے لیکن خود اسماعیل نہیں ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو عیوب کا خالق تو ہے لیکن خود عیوب نہیں ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو یوسف کا خالق تو ہے لیکن خود یوسف نہیں ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو عبداللہ کا خالق تو ہے لیکن خود عبداللہ نہیں ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو عبد المتعلیم کا خالق تو ہے لیکن خود عبد المتعلیم نہیں ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو محمد کا خالق تو ہے لیکن خود محمد نہیں ہے اور شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو علی کا خالق بھی ہے خدا علی بھی ازان مہترم آپ کا مزاج بنانے کے لیے بس ان چار مصروں کے بعد میں نصری گفتگو تھی یہاں پر اس لئے میں نے نصری گفتگو سے بات کا آغاز کیا کہ علی کے نام پہ تکیا کیا کیا نہ کیا علی کے نام پہ تکیا کیا کیا نہ کیا علی کے نام پہ تکیا کیا کیا نہ کیا فر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا بے بیدار ہو کے سنیے گا اس کے بعد آپ کا ناظیم آپ کے حوالے ہوگا فر ایم حفل بحرین شورا سے آراستہ ہو جائے گی کہ علی کے نام پہ تکیا کیا کیا نہ کیا علی کے نام پہ تکیا کیا کیا نہ کیا فر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا تو ابھی بھی بخت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر آیات نے موقع دیا دیا نہ دیا کہ پھر آیات نے موقع دیا دیا نہ دیا ازان محترم میں بڑے ہی اختصار سے کام لے رہا ہوں میں گزارش کر رہا ہوں چلیے نعرہ سلوات صاحب استقبال کرے آج کے ہمارے میمان شہرہ بھائی اختر سرسیوی صاحب کا جو ہماری صدا پہ لبیک کہہ کے یا حاضر ہوئے میں انجمان علمدار حسینی ایرانی جماعت کے جانب سا ان کا تہدل سے استقبال کرتا ہوں اور میں انجمان علمدار حسینی ایرانی جماعت کے صدر ہمارے بڑے بھائی بھائی آور علی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھائی ہمارے میمان شہرہ جناب اختر سرسیوی صاحب کا گل پوشی کر کے استقبال کرے بھائی بھائی جاور علی انجمان علمدار حسینی ایرانی جماعت کے صدر ہیں اور یہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں ہمارے میمانیں خصوصی بھائی اختر سرسیوی صاحب